موسیقی دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے بھارت کو ہر محاص برچ کس سے دوچار کیا ہے اور بھارتی فوج کا مورال پوری دنیا میں بوری طرح سے گر چکا ہے بھارت کا کہنا ہے کہ پرانے تیاروں کی وجہ سے ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اپنی ناکامیوں کے بعد اب بھارتی ائر فورس کے چیف برندر سنگھ دھونا کا کہنا ہے کہ بھارت اب رافیل تیارے حاصل کر رہا ہے یہ بھارت کے لیے ایک گیم چینجر کا کام کریں گے ان کا کہنا تھا کہ رافیل تیارہ پورے برسخید میں بھارتی ائر فورس کی سلائٹوں میں اضافہ کرے گا اور بھارت پاکستان پر برتری حاصل کر لے گا بھارتی ائر فورس کے چیف کا مزید کہنا تھا کہ جب رافیل تیارے بھارت کو مل گئے تب پاکستان ایل او سی کے قریب بھی آنے کی جورت نہیں کر سکے گا میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ فرانسیسی سختہ رافیل تیاروں کی بھارتی ائر فورس میں انڈکشن سے بھارتی ائر فورس اس قابل ہو جائے گی کہ پاکستان کی ائر فورس پر برتری حاصل کر لے گی کیونکہ پاکستان کے پاس ایسا کوئی جدید تیارہ موجود نہیں پاکستان اس تیارے کا مقابلہ نہ کر سکے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت امریکہ کا تیار کردہ چنوک ہیلیکیپٹر بھی خرید رہا ہے جس سے بھارتی فوج کی سلائٹوں میں مزید بہتری آئے گی ان کا کہنا تھا کہ بھارت کو فرانس کی طرف سے چھتیس رافیل تیارے اسی سال ستمبر میں ڈلیور کر دیا جائیں گے اور بھارتی ائر فورس کو ان جدید تیاروں سے مسلح کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ رافیل تیارہ فضاء سے فضاء میں مار کرنے والے میٹور میزائل سے لیس ہے اور رافیل تیارہ کسی بھی دشمن کے تیارے کو ایک سب چاس کلومیٹر رینج سے تباہ کرنے کی سلائٹ رکھتا ہے بھارتی ائر فورس چیف کا مزید کہنا تھا کہ ان جدید ہتھیاروں کے حصول سے ہم چین اور پاکستان دونوں پر برطری حاصل کر لیں گے انہوں نے چنوک ہیلیکیپٹر کی سلائٹوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہیلیکیپٹر ہائی الٹی چوٹ علاقوں میں بھارتی فوج کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوگا کیونکہ یہ ہیلیکیپٹر بھاری وزن کے ساتھ انچے علاقوں میں بہ آسانی پہنچ سکتا ہے اگر دشمن ہماری کسی ایسی وادی پر حملہ کرتا ہے جو ہائی الٹی چوٹ پر واقع ہے تو ہم اپنی افواج کو اس ہیلیکیپٹر کے ذریعے تیزی سے پہنچا سکتے ہیں تاکہ دشمن سے مقابلہ کیا جا سکے ان کا مزید کہنا تھا کہ اس ہیلیکیپٹر سے بھارتی فوج کی دن اور رات دونوں سلائٹیں بہتر ہوں گی ان کا کہنا تھا کہ یہ ہیلیکیپٹر چین کے ساتھ محاذ میں لڑنے کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا کیونکہ چین کے ساتھ بھارت کا بارڈر زیادہ تر پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے دوستو یہ تو تھا بھارتی ائر فورس کے چیپ برندر دھونا کا بیان بھارت سمجھتا ہے کہ وہ جدید تیارے اور ہیلیکیپٹر خرید کر پاکستان پر برتری حاصل کر سکتا ہے لیکن یہ اس کی ایک بڑی بھول ہے جنگیں ہمیشہ بہادری حب الوطنی اور جذبے سے جیتی جاتی ہیں ہتھیار تو بس استعمال ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ حالیہ پاک بھارت ائر سٹرائک کے تبادلے میں پاکستان نے بھارت کے تین تیاروں کو مار گرایا جن میں بھارت کا سکوئی سو تھرٹی ایم کی آئی بھی شامل تھا بھارتی ائر فورس میں اس وقت ایس یو تھرٹی ایم کی آئی تیارے بڑی تعداد میں شامل ہیں جنہیں بھارت اپنی ائر فورس کے تیاروں میں سب سے جدید تیارہ سمجھتا ہے پاکستان نے بھارت کے اس تیارے کے بھی پرخچے اڑا کر رکھ دئیے بھارت کا اب ایس یو تھرٹی ایم کی آئی تیارے سے بھی اعتماد اٹھ چکا ہے اس لیے اب بھارت کی نظریں فرانس کے رافیل تیاروں پر جمع ہوئی ہیں اور خواب دیکھے جا رہے ہیں کہ بھارت جب رافیل تیارے حاصل کر لے گا وہ پاکستانی ائر فورس کے تیاروں کو ایک سو پچاس کلومیٹر سے ہی تباہ کر دے گا مہرین کے مطابق جب بھی کوئی تیارہ پرواز کرتا ہے تو اس کو اڑانے والے پائلٹ پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اپنی قابلیت کا استعمال کرتے ہوئے کیسے تیارے کا بہترین استعمال کرتا ہے الحمدللہ پاکستان کے پائلٹوں کی صلائطوں کو پوری دنیا مانتی ہے تیارے سے زیادہ پائلٹ کی کارکردگی کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے فرانس کا تیار کردہ رافیل تیارہ اتنا بھی جدید نہیں ہے جتنا بھارت نے اسے بنا دیا ہے اصل میں بھارت کے وزیر اعظم ان تیاروں کی خریداری کا معاہدہ فرانس سے کر چکے ہیں اس لیے اس کی تعریف کی جا رہی ہے فرانسیسی رافیل تیارہ امریکہ کے ایف سولہ تیارے کے برابر کا تیارہ ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو ایف سولہ کئی بنا پر رافیل سے بہتر ہے کسی بھی تیارے کی کارکردگی کو دیکھنا ہو تو کچھ خاص چیزوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے جیسے سپیڈ، رینج، ایر سپیریارٹی اور احتیار وغیرہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی تیارے کی سپیڈ کو بہت ہی اہمیت دی جاتی ہے اس لیے اگر دیکھا جائے تو رافیل تیارے کی سپیڈ دو ہزار دو سو تیس کلومیٹر پر آور ہے جبکہ ایف سولہ کی سپیڈ دو ہزار چار سو چودہ کلومیٹر پر آور ہے اس لیے رافیل تیارہ سپیڈ کے معاملے میں ایف سولہ سے کمزور ہے اگر رینج کی بات کی جائے تو رافیل تیارے کی رینج تین ہزار سات سو کلومیٹر ہے جبکہ ایف سولہ کی رینج چار ہزار دو سو بیس کلومیٹر ہے رینج کے معاملے میں بھی رافیل ایف سولہ سے کمزور ہے ابھی تک رافیل تیارے صرف ایک سو پچتر کی تعداد میں تیار کیے جا چکے ہیں جو کہ ابھی تک فرانس خود ہی استعمال کر رہا ہے جبکہ ایف سولان تیارے ابھی تک چار ہزار چھ سو کی تعداد میں تیار کیے جا چکے ہیں ایر سپری آرٹی میں ایف سولان کا کوئی جواب نہیں ہے صرف ایک حساب سے دیکھا جائی تو رافیل ایف سولان سے زیادہ ہتھیار لے جا سکتا ہے اور جوہری حملے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے جبکہ ایف سولان کے ہتھیار رافیل سے کچھ کام ہیں لیکن کارکردگی میں بہتر ہیں جبکہ ایف سولان بھی جوہری حملے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس وقت تقریباً ہر ملک کی ایر فورس میں ایف سولان کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ہر ملک باعتماد تیارے کا استعمال کرنا چاہتا ہے پاکستان کی ایر فورس کے پاس اس وقت تقریباً اسی سے زیادہ ایف سولان موجود ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی ایر فورس کے پاس جی ایف سیمٹین تھنڈر تیارے بڑی تعداد میں شامل ہیں بھارت کے تیارے گرانے کے بعد پوری دنیا میں اس وقت جی ایف سیمٹین کا بول بالا ہے ہر ملک پاکستان کے جی ایف سیمٹین پر نظریں جمعے ہوئے ہیں یہ ایک ملٹی رول ایر سپیریارٹی فائٹر جٹ ہے اس تیارے نے بھارت کے جدید سے جدید تیارے کو شکیص دی ہے اس تیارے کی سپیٹ بھی کمال کی ہے اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کو نص و نابود کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان اس تیارے کا بلاک ون اور بلاک ٹو تیار کر چکا ہے جبکہ بلاک تھری تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ اسی سال جی ایف سیمٹین بلاک تھری کو پاکستان کی ایر فورس میں شامل کیا جائے گا اس تیارے میں ایسی جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ تیارہ رافیل اور ایف سولہ کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے اس لیے پاکستان کو بھارت کے رافیل تیارے سے کوئی خطرہ نہیں ہے اگر وہ سیو تھرٹی تیاروں کے ہوتے ہوئے پاکستان سے شکیص کھا چکا ہے تو رافیل تیارہ بھی لے آئے اسے شکیص کا ہی سامنا کرنا پڑے گا بھارت کے پاس جو سیو تھرٹی تیارہ مجود ہے یہ بھی ایک اچھا تیارہ ہے لیکن جب تک روس اس تیارے کو بناتا رہا تو اس تیارے کی بڑی دھوم تھی لیکن بھارت نے فیصلہ کیا کہ وہ ان تیاروں کو بھارت میں ہی ٹرانسور آف ٹیکنالوجی کی بنجاد پر تیار کرے گا روس کے تیار کردہ تیارے کو ایسیو تھرٹی ایمکے کے کہا جاتا ہے جبکہ جو تیارے بھارت نے روس کے تعاون سے بھارت میں تیار کیے انہیں ایسیو تھرٹی ایمکے آئی کہتے ہیں روس کا تیار کردہ ایسیو تھرٹی تیارہ اب بھی قابل اعتماد ہے لیکن جو تیارے بھارت نے تیار کیے ہیں وہ قابل اعتماد نہیں رہے ان تیاروں کے کریش ہونے کی خبریں بھی اکثر میڈیا پر آتی رہتی ہیں جبکہ روس کا تیار کردہ ایسیو تھرٹی اب تک کوئی کریش نہیں ہوا چونکہ بھارت کے پاس تیارے تیار کرنے کی صلاحیت مجود نہیں اس لیے اس نے روس کے تیارے ایسیو تھرٹی کا بھی مورال گرا دیا ہے بھارت کے زیر استعمال اس وقت تقریبا تمام تیارے ہی روس کے تیار کردہ ہیں لیکن پاکستان کی طرف سے شکست کو دیکھتے ہوئے بھارت سمجھتا ہے کہ روس کے تیارے اچھے نہیں ہیں اس لیے ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ روس کے تیارے ٹھیک ہیں ان کو اڑانے والے بھارتی پائلٹ ہی نہ اہل ہیں اس لیے یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اگر بھارت فرانسی سی تیارہ رافیل بھی حاصل کر لیتا ہے تو پاکستانی ائر فورس کا مقابلہ پھر بھی نہیں کر سکے گا بھارت جو چنوک ہیلیکائپٹر حاصل کر رہا ہے اس کا استعمال زمینی افواج کے ہتھیاروں اور ٹروپس کی منتقلی کے لیے کیا جاتا ہے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ زمینی فوج کی بات کی جائے تو پاکستان کی فوج کا دنیا کی کوئی فوج مقابلہ نہیں کر سکتی دوستو آج کے لیے اتنا ہی دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ